ہیلو نمشکار گوڈ مارننگ و آدھاب پیارے بچوں میں ہوں پرتاب گوریا گورنمنٹ ہیرس کنڈری سکول سینبتی سے اور میں آج اس ویڈیو میں آپ کو 11 کلاس ایجوکیشن کا ایک ٹاپک کمپلیٹ کرونے جا رہا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیڈ اینڈ ایمپورٹنس آف ایجوکیشن جی ہاں ایجوکیشن کیوں ضروری ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی ایمپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے چلیے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ اپنی جو بھی بک آپ کے پاس ہے اس سے بھی پڑھیں گے اور یہاں سے سمجھ لیں گے ایجوکیشن is an imported human activity دیکھو جو ایجوکیشن ہے وہ human activity کیونکہ جو بھی ایجوکیشن ہم حاصل کرتے ہیں receive کرتے ہیں یا کچھ لائف میں جو بھی ہم سیکھتے ہیں تو انسان ہی اس میں involved ہے human being it is as old is the human being and shall remind as long as the human civilization exists education تب سے چلتی آ رہی ہے جب سے انسان اس زمین پہ آیا اور تب تک education چلتی رہے گی جب تک ہم نے اس زمین پہ رہنا human being جب تک exist کریں گے تب تک education کچھ نہ کچھ وہ سیکھتے رہیں گے تو further اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ it is an important is the life is it makes man out of man کہتے ہیں کہ جو education ہے یہ important اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ انسان کو ایک صحیح معنی میں انسان بناتی ہے he is what education makes him انسان وہ ہے جس کو صحیح معنی میں انسان education ہی بناتی ہے without education man is just like an animal بینہ education حاصل کی ہے انسان تو ایک جانور کی طرح ہوتا the importance of education may be described as under کچھ points میں ہم discusses کریں گے کہ education کیوں ہمارے لئے ضروری ہے کیا ضرورت ہے education کی ہماری زندگی میں اور education سے ہم کیا کیا چیز حاصل کرتے ہیں وہ points میں لیکن آپ نے یہاں تک جو ہم نے پڑا اس میں یہ یاد رکھنا کی یہ education ہی ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے یہ ایک human activity ہے جس سے ہمیں اچھے یا برے کی پہچان ہوتی ہے اور ہماری life میں جو بھی aims ہیں goals ہیں یا targets ہیں ان سب کو achieve کرنے کے لئے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ education ہے یہ ایک ایسا tool ہے جس سے ہم اپنے آپ کو صدھارتے ہیں تو پہلا point ہے یہاں پہ کہ education socializes the child بچے کو socialize کرتی ہے society میں adjustable بناتی ہے ہر ایک چیز میں بچے کو ایک adjust کرنے کے لائق بناتی ہے وہی education ہے development of innate powers innate powers کیا ہوتا ہے انسان کے اندر جو بھی capacities capabilities یا abilities ہوتی ہیں ان کی development ہماری education ہی کرتی ہے اس لیے بھی education کی importance ہے یا need ہے development of the personality of child ایک بچے کی full all round development of personality جیسے physical, emotional, mental, moral, spiritual جتنے بھی aspects ہوتے ہیں personality کے وہ education سے ہی ایک بچے میں develop کیے جاتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ education important ہے یا education کی need ہمارے لیے ہے جس سے ہم اپنے personality کو یا کسی بچے کی personality کو develop کرتے ہیں اس کے بعد satisfies the needs جو بھی آپ کی needs ہوگی bread butter اہم جیسے جسے کہتے ہیں یا food clothing and shelter یا daily آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو بھی آپ کی needs ہوتی ہیں ان کو ہم اگر education سے ہی satisfy کر سکتے ہیں emotional leads بھی ہوتی ہیں وہ بھی satisfy ہوتی ہیں آپ کو knowledge ملتا prepare the child for our adult life adult life کیا ہوتا آنے والے زندگی جب ہم adult ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری responsibilities ہوتی ہیں اگر ہم education ہی ایک ایسا tool ہے جو ہمیں prepare کرتی ہے life کے لیے life جینے کے لیے کیونکہ بچوں کو ہی nation pillar کہا جاتا کہ وہ ایک ملک کو چلا سکتے ہیں foundation of a nation تو یہ foundation strong کون کرتا ہے education کرتی ہے تو اس لیے بھی education بہت important ہے کہ ہم life کے لیے prepare ہوتے ہیں اور ہماری needs جیسے جو بھی needs ہیں جو بھی goals آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے life میں جینے کے لیے جو goals ہوتے ہیں وہ بھی education سے ہی پورے کیے جاتے ہیں پھر character formation and development of morality character formation ایک انسان کو اپنی life میں جیسا character بننا ہوتا ہے اس کو فارم کرنے کے لیے اس type کے character کو بنانے کے لیے بھی education بہت اہم ہے بہت ضروری ہے بہت important ہے اور اس کی need بھی بڑی ہے اس کے علاوہ vocational training ہے creates the test for knowledge vocational کے لیے بھی بچوں کو تیار کرتی ہے knowledge کا بھی ایک test پیدا کرتی ہے بچوں میں ایسے ایسے آپ جو بھی points آپ کو آئیں گے وہ کرتے جائیں گے یہ needs اور importance میں دونوں میں آ جاتے education کی آج کے دور میں بھی اور جب سے education سے تب سے ان کی need تھی پھر یہ ہمارے culture کو preserve بھی کر رکھتی ہے اور transmit بھی کرتی ہے education سے ہی ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا پچھلا culture کیا تھا آج کیا اور آنے والے time میں اس میں کیا کیا changing آئے گی training for citizenship ایک شہری اچھا شہری بننے کی training بھی ہمیں education ہی دیتی ہے development of leadership اور leadership کی جو ایک development ہوتی ہے وہ بھی ایک اچھے سے ہمیں بن جاتی ہے ہی دیتی ہے